زیورات کا استعمال اللہ تعالیٰ نے امت کے مردوں کے لیے سونے کو حرام قرار دیا اور عورتوں کے لیے حلال قرار دیا سونے چاندی ہیرے جواہرات یا زیورات پہننا عورت کی بہت بڑی کامیابی اور بڑی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ زیورات عورت کے پاس رہے اے خواتین اسلام زیورات پہننے کا تمہیں حق ہے اللہ نے اگر تمہیں نوازہ ہے تو اللہ کی نعمت کا شکریہ دا کرو اور زیورات پہنو جتنا اللہ تمہیں توفیق دے پہنو لیکن اپنے زیورات سے اتنا احتمام کرو کہ کسی کی دلازاری نہ ہو کسی ایسے انداز میں اس کا اظہار نہ کرو کہ جس کے پاس نہ ہو وہ تکلیف محسوس کرے یا فخر غرور تکبر نہ آنے پائے اور یہ چیزیں اس میں وقت ختم ہوں گی جب تمہیں یہ احساس ہوگا کہ جو زیور تمہیں پہن رکھا ہے یہ صرف تمہارا نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ نے دوسروں کا حق مقرر کیا ہے زکاة کی شکل میں اپنے زیورات کی پابندی سے زکاة ادا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی سونے اور چاندی کا مالک اگر اس کی زکاة نہیں ادا کرتا تو وہ اس کا سونہ اور چاندی جو اس کا مال ہے قیامت کے دن ایک گنجے ساپ کی شکل میں آئے گا اور اسے ڈسے گا ڈنک مارے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں سونے اور چاندی کا مالک جب زکاة نہیں ادا کرے گا تو یہ اس کی وہ قیفیت ہوگی دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا جس کو اللہ نے مال ادا کیا ہو اور اس کے بعد وہ اس کی زکاة نہ ادا کرے تو اس کا وہ مال ایک زہری لے اور گنجے ساپ کی شکل میں آئے گا اور اسے ڈسے گا اس لیے خواتین و حضرات اللہ سے ڈرو اللہ کا یہ فرمان وہ لوگ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے مال ادا کیا ہے اور بخیلی کرتے ہیں اس کو یہ بھلائی نہ سمجھیں کہ ہم تو بہت کامیاب ہیں زکاة دے کر نکل گئے بلہو شر لہم یہ ان کے لیے بہت بڑا شر ہے یہ فساد ہے وقت پر اپنے مال کی زکاة نہ نکالنا جس طرح سے اللہ نے زیورات پہننے کی تمہیں اجادت دی ہے اور تم اللہ کی اجادت سے فائدہ اٹھاتی ہو اسی طرح سے تمہیں ان زیورات کی وقت پر زکاة نکالنے چاہیے اور وہ زیورات جو استعمال کے ہوں یا رکھے ہوئے ہیں بہتر اور مناسب تو یہ ہے کہ سب کی زکاة نکالی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے آپ نے اس سے پوچھا کیا تم اس کی زکاة ادا کرتی ہو اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اس کے بدلے اس کی جگہ اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے اتنا سننا تھا کہ اس عورت نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کنگن نکال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے یہ عورت کا ایمان عورت کا تقوی آخرت پر جب کسی عورت کی نگاہ ہوگی تو اللہ اسے کتنا بھی نواز دے گا جتنا نواز دے گا اسے معلوم ہے کہ اس میں حق ہے غریبوں کا مسکینوں کا زکاة کی شکل میں زکاة جب کوئی عورت اپنے زیورات کی نکالے گی تو اس کا زیور آفت سے مسیبت سے بلاؤں سے محفوظ رہے گا غریب کی حسد کرنے والے کی حسد اور نظرِ بد سے محفوظ رہے گا یہ دنیا کا فائدہ ہوگا اور آخرت کا جو بڑا فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے جہنم کی سزا اور جہنم کے عذاب سے اس کو بچا لے گا خواتین و حضرات اپنے مالوں میں جتنی پابندی سے زکاة نکالیں گی اتنا ہی زیادہ اللہ کی رحمت سے قریب ہوں گی اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گی اور اللہ کی جنت کا راستہ آپ کے لئے تیہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا اس لئے زکاة کی ادائیگی ایک عورت کے لئے جنت کا بہترین اور آسان اور شارٹ کٹ راستہ ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں